بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویڈ نائنٹین کے پندرہ ہتار نو سو اکیاسی نئے معاملے ملے ہیں اس دوران ایک سو چاچٹ مریضوں کی موت ہوئی ہے سواس منترالے کی جانکاری کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں سترہ ہزار آٹھ سو اکسٹ مریض کرونا مہماری سے ابر چکے ہیں دیش میں کرونا کے کل معاملے تین دشملہ چار شون کروڑ کے پار ہو گئے ہیں دیش میں کرونا سے اب تک تین دشملہ تین کروڑ لوگ ابر چکے ہیں جبکہ کرونا سے ہوئی کل موتو کی تعداد چار دشملہ پانچ ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے دیش میں کرونا کے کل اٹھاون دشملہ نو آٹھ لاکھ سیمپل ابھی تک ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ان میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں نو لاکھ تیس ہزار تین کوویڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں سواس منترالے کی بولیٹن میں یہ جانکاری دی گئے ہیں جبکہ دیش میں کرونا ویکسینیشن ستانہ بے دشملہ دو تین لاکھ کے پار ہو گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ دشملہ تین چھے ایک ایک آٹھ لوگوں کو کرونا ویکسین کی خوراک دی گئی ہے پچھلے آٹھ دنوں سے لگاتار کرونا کے بیس ہزار سے کم معاملے ریپورٹ ہوئے ہیں ریکاوری ریٹ اٹھانہ بے دشملہ شون آٹھ فیصدی تک پہنچ گئی ہے جو مارچ دو ہزار بیس کے بعد سب سے زیادہ ہے ایکٹیو کیس کرونا کے کل معاملوں کا ایک فیصدی سے بھی کم رہ گیا ہے اگر سٹیک آنکھڑوں کی بات کریں تو یہ شون دشملہ پانچ نو فیصدی ہے یہ بھی مارچ دو ہزار بیس کے بعد سب سے کم ہیں دیش میں ایکٹیو کیس دو سو اٹھارہ دنوں میں سب سے کم ہیں ویکلی پوزیٹیو ریٹ ایک دشملہ چار جار فیصدی ہے جو کی ایک سو تیرہ دنوں میں سب سے کم ہیں جبکہ ڈیلی پوزیٹیو ریٹ ایک دشملہ ساتھ تین فیصدی ہے جو کی سیتالیس دنوں میں سب سے کم ہیں غور طلب ہے کہ دیش میں کرونا کے معاملوں میں لگتار کمی دیکھی جاری ہے کرونا کی دوسری لہر کے دوران دیش میں روزانہ کے معاملے چار لاکھ پار گئے تھے لیکن اب یہ گھٹ کر روزانہ بیس ہزار سے کم رہ گئے ہیں روزانہ کرونا میں موتوں کی سنگھا میں بھی اُلیکنی کمی آئی ہے رونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں